موسیقی 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 آپ کو دبائی میں کتنا عرصہ ہوا صرف تقریباً ٹو سالوں کے ٹو ایئرز میں نہیں ہوں آپ دبائی میں کیا کام کرتے ہو دبائی میں میں پہلے آیا تھا صرف یہاں پر ایک کوریئر کمپنی تھی کونسی کوریئر کمپنی تھی یہ ایک پرائیویٹ تھی انڈین جے ایم بی آر نام تھا اس کا ہاں جی اس کے بعد میں نے آپ کو جوائن کیا اور یونیورسٹی میں انرول کیا تو آہستہ آہستہ مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنہ بھی کرنا پڑا اس میں کچھ ایسی چیزی بھی آگئے کہ مجھے مایوس کیا لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا تو ابھی ماشاءاللہ اس سٹیج بھی ہو کہ مجھے خود جو ہے پتہ چل رہے کہ وہ ریالیٹی اور وہ سب چیزیں مجھے ابھی جو ہے سمجھ آ رہی ہے کہ جو آپ بول دیتی اس ساری اس ٹیم سمجھ نہیں آتی تھی اور دوسری سب سے اہم ایک بات آپ کو بتا دوں میرے ساتھ جتنی بھی دوست ہیں یہاں پہ وہ سب مجھے جوکر کہتے ہیں جوکر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ آپ بول رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا کل میں نے ایک بندے کو اپنا سکرین شاٹ اس سکرین سے لے کے دکھایا تو وہ پھر بھی نہیں مان رہا تھا پھر میں نے اس کو میک بپ پہ لے کے آیا میں نے کہا آم ایک تیر کو ایسے بتاتا ہو تو جب اس نے دیکھا تو بالکل وہ حیران ہو گیا پھر بھی وہ نہیں مان رہا تھا کہ یہ تو نہیں ہے اللہ اللہ نے قرآن میں جو ہے ظاہری ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے دل پہ جو ہے مہر لگا ہوگا اور وہ حقیقت کو جو ہے تو یہ وہی لوگ ہے ان کے ذہنوں پہ جو ہے ایسا ٹھپ پا لگا ہے غلامی کا سو میں نے سٹوڈنٹس کمیونٹی میں آپ کا سیل کا سکرین شاٹ دیکھا کہ آپ نے آپ نے چالیس ہزار درہم ایک مہینے میں سیل ہٹ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا سکرین شیئر کرے اور اپنا سکرین کو ریفرش کرے کہ میں دیکھو کہ آیا آپ نے سکرین شاٹ ریل لیا ہے یا نہیں لیا ہے ضرور 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 میں کی ایک مہینے آپ اپنے پرسنل انفرمیشن کا بلکل فکر نہ کریں میں اسے پرسنل رکھوں گا ایڈیٹر جو ہے ہائٹ کر لے گا ڈونٹ وری سو یہ آپ کا سیلر سینٹرل ہے جی سر اوکے تو ابھی آج آپ کو چار اوڈرز آئے ہیں آپ اپنے ریپورٹ پہ جائیں مجھے جو سکرین شاٹ آپ نے لیا ہے مجھے وہ ریپورٹ کنفرم کرنا ہے یہ دیکھیں سر یہ اوڈی ٹو سے پفٹی بھی گیا ہے ماشاءاللہ آپ نے ایک مہینے میں یہ ائر ٹو دہ ماند ہو گیا اوکے اپلائے کریں ماشاءاللہ آپ نے ایک مہینے میں بتیس ہزار درہم کا آپ پورا مہینہ ڈالے فرم ون ڈالے میں دیکھنا چاہتا ہوں آج تک یہ دیکھیں ڈیٹھ ہیں ون فائف ٹونٹی تری سیونٹین فائف ٹونٹی تری آپ چیک کریں ماشاءاللہ تو بتیس ہزار سات سو چورہ سی کا آپ نے اور ہاں جی پچاس ہزار درہم کا مطلب ایک مہینے ون پوائن فائف منت ون منت ففٹین ڈیز ہیں اوکے تو آپ نے پچاس ہزار درہم آپ تو ملینئر بہت جلدی بن جاؤگے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرورت آپ جب کوریئر کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے آپ کی تنخواہ کتنی تھی صرف تین ہزار درہم تک اس کی سیلری تھی اور میں ڈیوٹی کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہو مجھے پتا ہے کتنا زلالت کا ٹائم تا ہو اور ابھی دعوی میں تو دوپ بھی زیادہ ہوتا ہے آپ کو پتے ہیں میں بلکل یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسی شگر ادا کروں اپنے رب کا کہ کس طرح مجھ ایک صحیح راستہ ہوں اور کتنا میں خوش ہوں آج تو اس کا میں اندازہ آپ نہیں لگا سکتی اتنا آپ نے آپ نے آپ نے میرا ہی یونیورسٹی کیو جوائن کیا وائی سر جی ایموزون کا تو پہلے سے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں اتنا زیادہ جو ہے ایڈورڈائزمنٹ سب لوگ یہاں پر دبائی میں بھی کر رہے ہیں فیزیکلی کوئی کتنا کوئی کتنا میں نے ایک بندہ یہاں پر بھی جوائن کیا تھا لیکن جب شاہید یونیورسٹی میں میں نے جوائن کیا تو مجھے وہ چیز ادھر نہیں ملا تھا جو مجھے ادھر آپ کی یونیورسٹی میں ملا آپ کی جو سکانے کا اندازی وہ مجھے میں رات میں ابھی بھی تقریباً تین بجے میں آپ کی ہیڈ فون لگا کے لیسنس سنتا ہو لیکن میں تو غصہ کرتا ہوں ڈانٹ آپ کو برا نہیں لگا کہ یہ اتنا غصہ کیوں کرتا ہے میں آپ کو اگر سچی بات بتا دوں اسی غصی کی وجہ سے تو میں یہاں پر ہوں کیونکہ مجھے اپنے سیلپ پر بھی ایک غصہ آتا تھا جب میں سنتا تھا آپ کو کہ شاہید بھئی اس طرح بول رہا ہے اگر ایک 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 سوال ہے اگر آپ غلامی کرتے اس کریئر کمپنی کے ساتھ کیا لگتا ہے کہ یہ پچاس ہزار درہم کتنے سال میں بندہ کما سکتا ہے مجھے تو سر دو سال میں بھی possible نہیں لگتا کہ دو سال میں بھی یہ پچاس ہزار درہم کام تو دو سال کا کام آپ نے سٹارٹ میں ایک مہینے میں ہی کر دیا اس میں آپ کا پروفٹ کتنا ہے آپ ہول سیل کرتے ہو یا پرائیوٹ لیبل کرتے ہو کیا کرتے ہو سر جی میں پہلے میرا بس ابھی ماشاءاللہ تین اکاؤنٹ ہے میں آپ کو ایک اور اکاؤنٹ پر لے کے جاتا ہوں یہ بس ہو گئے بس ہو گئے ہمیں آپ کی محنت ہمیں آپ کی محنت نے جو ہے اچھی محنت کی ہے آپ نے بالکل بلکل اس میں آپ کی پروفٹ کتنی ہے اسی میں سر اپروکسیمیٹلی میرا جو پروفٹ ہے وہ تقریبا ٹونٹی فائف توزنگ تک ہے پچیس ہزار درہم آپ کا پروفٹ ہے اس میں جی ہے اوکے تو تین ہزار کا سیلری کمانے والا آپ پچیس ہزار منتلی پہ پہنچ چکا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کاروبار اچھا ہے یا کھام اچھا ہے سر جی دیکھیں میں اپنا ایکسپیرینس کے لحاظ سے آپ کو بتا دوں تو مجھے تو اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے نقصان بھی ہو جائے میں پھر بھی کاروبار کروں یہ آپ اگر نیشے دیکھیں یہ گراف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراف کاروبار کی خوبصورتی ہے یہ گراف انلی کاروبار میں ہی بنتا ہے اور تنخواہ کا گراف ایسا ہے جیسے کہ فون میں میں آپ کو دیکھاؤ جو فون میں یہ سگنل لکی رہے ہوتی ہیں یہ اس سے آگے نہیں جاتا that's it یہ limited ہے تو دبائی میں ہمارا خود کا بھی کاروبار ہے میں خود بھی آیا ہوں میں نے لوگوں کے حالات دیکھے ہیں یہ جو پچاس ہزار دن ہم آپ نے بنائے ہیں ایک مہینے میں اگر میں چپ کر کے بیٹھتا اس سے میرے باپ کا کچھ بھی نہیں گیا ہے خدا قسم بالکل دوسری بات یہاں کے لوگوں کا منٹیلیٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے وہ ان لوگوں کا ذہن یہ بات accept ہی نہیں کرتا کہ کسی ایک بندہ ایسا کر سکتا ہے دیکھیں یہ possible ہے دیکھیں دنیا یہ تو آپ نے پچاس ہزار جو ہے ایک مہینے میں لیا ہے دنیا دبائی میں ایسے لوگ ہیں جو پچاس بلین ایک دن کا بناتے ہیں درہم دیفنیٹلی ہے سر یہ چھوٹے دماغ کا جو ہے یہ ان کے چھوٹے لوگ چھوٹے دماغ والی یہ نہیں سمجھے گئے تھے کہ ہمیشہ اگر آپ کل انہیں اپنا پی آؤٹ بھی دکھاؤ نا تو وہ یقین نہیں کریں گے کیا لگتا ہے کہ ایمیزان کو جو ہے دوبائی کے علاوہ بڑے مارکٹ پریس پہ لانے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے صرف میں نے ریسنٹلی یونیورسٹی کے درو میں نے الیل سی فارم کیا ہے اور یو ایس میں انڈیویجول پر بھی میرا پروڈکٹس جو ہے وہ لائے ہو ہیں ہول سیل میں اور وہاں پر اس بیزنس جو ہے ابھی میرا آپ نے یونیورسٹی میں نیا لیسن دیکھا ہے ورلڈ وائٹ برینڈز کے ساتھ جی جی ریسنٹلی دیکھا ہے ہاں تو میک شور کرو کہ ورلڈ وائٹ برینڈ کے ساتھ سائن اپ کر کے وہاں پہ سیرا وی کھول گیٹ سنسوڈائن بڑے بڑے برینڈز ہیں جی بالکل تو امی حبو کا کیا کہنا ہے سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں ان لوگوں کا بھی یہی ہے وہ بول رہے تھے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کس طرح تو نہیں کیا میں نے ان کو پھر جو ہے سارے یہ فروپس دکھائے میں نے اس کو بولا کہ میں نے سب سے اچھی بات آپ کو بتا دوں میں اپنی گاؤں سے اکیلا بندہ دوں بھائی آیا تھا میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے کہ جس طرح کے دیکھیں ہاں آپ زندگی میں زندگی میں کسی بھی مقام پہ پہنچو لیکن ایک بات ہے آپ تم آپ کا یہ وقت ہے کہ اپنی امی کو جو ہے ساری خوشیہ دو میں تمہیں گیرنٹی دیتا ہوں اگر تم پچاس ہزار سے پچاس ملین تک نہ گئے میرا نام بدل لینا ایسا ہی ہے سیر جس طرح آپ امی کو دبائی لے کے آو امی کو عمرہ لے کے جاؤ یہ پچیس ہزار درہم جو تم نے پروفٹ کیا ایچ سکھائے اس میں ضرور امی کو جو ہے عمرہ پہ لے کے جاؤ ایک مشورہ دینا ہے ابھی دبائی میں تم کسی کے ویزے پہ ہو رائٹس میں ریکمنٹ کرتا ہوں جاکہ دی ڈی آفیس جاؤ اپنی خود کی کمپنی بناو جاکہ خود کو سپانسر کرو سب سے پہلے تم ابھی بھی غلام ہو کسی کے انڈر ہو سو اپنی کمپنی بناو جاکہ دبائی میں بینک کے ساتھ بزنس بینک اکاؤنٹ بناو اور پاکستانیوں کی طرح دو ٹھکے والی سوچ نکالو کہ میں بینک کے ساتھ اکاؤنٹ بنا کے کریڈٹ کارڈ لے کے باگ جاؤں گا یہ کروں گا نو تمہارے سامنے جو ہے فیوچر ہے تو آپ آپ کو ڈیپوزٹ آئیں گے اور یہ پیسہ کبھی بھی جو ہے اپنی پرسنل اکاؤنٹ میں جو ہے میک شور کرو کہ جلد سے جلد اپنی کمپنی اوپن کرو اپنا بزنس بینک اکاؤنٹ بناو اپنا بزنس ریلیشنشپ جو ہے دوبائی کے بڑے بڑے بزنس کے بینک کے ساتھ بناو یہ تمہارا سٹارٹ ہے تو خود کی کمپنی بناو خود کا بزنس کارڈٹ بناو ویر ہاؤس لو ان کیپ گروہنگ تمہارے سامنے زندگی ہے ان لوگوں کو ان رہتے کہا ہو پارٹیشن میں رہتے ہو کسی کے ساتھ رہتے ہو نہیں سر اپنے گاؤں کے لوگ ہیں اور یہاں پر ایک اپارٹمنٹ ہے کمرے میں کتنے لوگ سوتے ہو سر ریسنٹلی تو کم ہے دو تین آدمی ہیں مطلب پھر بھی مرجو کی طرح وہ اب انہدہ ہو جاؤ اب تمہارا اب تمہارا لیول اب تمہارا لیول آہ وہ دو ٹکے کے لوگ ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے اگر آپ میں انسانیت ہے ان کو بدلنا چاہتے ہو انہیں دکھاؤ راستہ دکھاؤ اس میں اچھا ہی ہے آہ اگین آپ کے باپ کا کچھ بھی نہیں جائے اگر آپ کا کوئی بائی آہ ایمیزان پہ آئے آہ ان ٹرسٹ می چیزوں کو اب چینج کیا کرو آہ میرا سر یہی کوشش ہے میں اپنے پشتون بھائیو اور اپنے پاکستانی بھائیو سب کو یہی ریکمینڈ کرتا ہو یہی اپنا ایکسپیرینس ان کو دکھاتا ہو ان کو بتاتا ہو کہ میں نے جس طرح کیا آپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی میں نے آپ لوگوں کو انیورسٹی میں کیا بتایا تھا کہ اگر میں کر سکتا ہو تو اگر میرے دو کان ہے اکناک سیم انسان میں آپ میں کر سکتا ہو ہر کوئی کر سکتا ہے سو اگین آہ میں ہمیشہ آہ اپنی یونیورسٹی میں اور اپنے آہ سکھائے ہوئی طریقے پہ میں ہمیشہ فخر کرتا ہو آہ آن لائن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو فضول آہ بکواس کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کورس سل کرتا ہے یہ ہے وہ ہے میری سٹوڈنس کو پتہ ہے کہ میں کس مقام پہ ہوں اور میں کیا کرتا ہوں سو ای تنک کہ یہ میرے لیے اس سے اور خوشی کی کیا بات ہے کہ میرے ایک بائی کو جو ہے میری وجہ سے آہ پچاس ہزار دنہم کا منافع آئی نو میں نے آپ کو جو ہے دو سو ستانمے کا چونہ لگایا ہے اکارڈنگ ٹو لوزر پیپل لیکن ریزولٹ آپ کے سامنے ہے سر وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ یہاں پہ آپ نے خود کا اب اپنا سکرین شیئر بنی آپ اپنے سکرین کو جو ہے ریفرش کریں دو تین بار پلیز آہ جی دیکھئے یہ ویری گیڈ ویری گیڈ مجھے کہانیاں خریدنا بھی اچھا نہیں لگتا میں بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹی بہاتے کرتے ہیں ان کا جو ہے آپ کا جو ہے سٹور نام بھی اچھا ہے کیا بات ہے میں میں بہت خوش ہوں اللہ تمہیں کامیاب کرے آپ اپنا سکرین شیئر جو ہے بند کر سکتے ہیں بہت سر یہ سکرین آکے سو غریبوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو دبائی میں جو غریب لوگ جو ہے زلیر ہو رہے کیا ان کو ابھی شیخ کی غلامی سے جو ہے نجات آہ حاصل کرنا چاہیے شیخوں کی غلامی میں ساری زندگی ایسی رہنا چاہیے آہ سر جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دو مجھ میں یہ ایک کوالٹی ہے کہ جب بھی میں خود سٹ ہوتا ہو تو میں اپنی دوسری بھائی کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لیتا ہو اور میں یقین کریں اور یہ کوالٹی آپ میں کہاں سے آئی یہ یونیورسٹی سے سر پہلی نہیں تھی کچھ بہتا دو یہ لسنز آپ کی یہ بات دن رات سو سن سن کے وہ چیز جو ہے بالکل ادھر آ گئی ادھر آ گئی نا میں دیکھے یہ یہ آج کل ہم سب کو جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں نا اگر سب امیر ہو جائے امیر لوگ کیا کریں گے اگر سب امیر ہو جائے تو اچھی بات ہے نا امیروں کے لیے پھر مشینے کام اب دنیا بدل چکی ہے سو کیا ارادہ ہے اس کے بعد کی دوبائی میں اپنا ویر ہاؤس لینا ہے یا ویسی ہی تھرڈ پارڈی کی طرو کرنا ہے آہ ویر ہاؤس تو انشاءاللہ سر لینا ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے اپنے آہ سٹیٹیجیز کے آپ نے جو دیئے ہیں ان کے مطابق چلتے ایک تری پیل والا ہے ان کا ویر ہاؤس یوز کر رہے اور آہ آپ کی بھی انشاءاللہ اپنا ویر ہاؤس لے رہے ہیں آپ کا اللسی آپ کا اللسی جب بن جائے اور اس پہ جو ہے ایک بار آپ کا امیزان چلنے لگے تو کوشش کرو کہ دوبائی سے امریکہ کا ویزا بھی اپلائی کرو میں نے اپنی یوٹیوب پہ جو ہے امریکہ کا ویزا کا طریقہ ایک سو ساٹھ ڈالر لگتے ہیں تو بزنس کے سلسلے پہ آو کیونکہ امریکہ ویزٹ کا ویزا نہیں دیتا کیونکہ آپ کا امیزان ہوگا آپ کی اللسی ہوگی تو انٹرویو کے ٹائم پہ کہو کہ میرا امریکہ میں جو ہے کمپنی ہے نان ریزیڈنٹ اور میں اپنے بزنسز کی جو ہے سلسلے میں جا رہا ہوں تو یقین کرے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا بھی مل جائے گا اور یہاں پہ آپ برینڈز کے ساتھ اچھا کنیکشن بھی بنا سکتے ہیں جی یہ آپ کا دوست ہے یہ میرا بھائی ہے اور شہان نام ہے اس کا اچھا یہ بھی مطینہ میں یاد ہے شہد بھائی ملے تھے ہم آپ مطینہ میں وہ اشارے میں ملے تھے نا یار مجھے بہت لوگ ملے تھے پتہ نہیں میں یاد تو نہیں ہوگیا لیکن میں نے امران کو بولتا کہ شہد بھائی کے ساتھ میں ملے تھا اچھا تو آپ شہد بھائی کے ساتھ الحمدللہ آپ کیسے آپ بھی ان کے ساتھ سیم کمپنی میں کام کرتے ہیں جی ہم سیم ہیں اچھا اور سم نے دونوں جا دیکھ رہے تھے اب آپ امیزان شروع کرو گے یا نہیں بھائی سے انسپائر ہو یا نہیں میں بھی کرتا ہوں ہمارا تقریباً دو سال ہوگی ہے سر کے مموزن کرتے ہیں آپ کیوں ماشاءاللہ اللہ کامیاب کرے چلے تینکیس سو مچ تینکیس سو مچ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ دوبائی میں بھی آپ دعا ہے کہ سارے پتھانوں کو جو ہے آقل آئے پاکستانیوں کو آقل آئے بات پاکستانی پتھانوں کی نہیں بر جو بھی ہے سارے انسان نے انسانوں کو آقل آ کے اپنا کام شروع کرے میں بہت خوش ہوں کیپ گروونگ اینڈ پاکست کو جو ہے یہاں ختم کر دیتے ہیں اوکی سر بہت شکریہ سکتا ہے شکریہ سکتا ہے شکریہ سکتا ہے